موسیقی 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 حکومت کا سٹائل بتا رہا ہے یہ نہیں چلے گی حکومت کی کوئی لائف نہیں آصف زرداری کی احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر گفتگو کہا احتساب اور معشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا احتساب چلے گا یا معشت چلے گی عید کے بعد حکومت مخالف تحریک چلانے کا بھی آیادہ صحافی نے ہاتھ پیلانا چاہا تو صابق صدر نے ہاتھ جھٹک دیا کہا یہ کیا باتمیزی ہے کوٹ لپکت جیل میں قید مجرم نواز شریف سے ملاقاتوں کا دین مریم نواز، مریم اورنگزیب، رانہ سناؤلہ، قرم بستگیت، محمد دبیر، دانیال عزیز کی جیل آمد میڈیا سے گفتگو میں لیگی رانوما حکومت پر برست پڑے مریم اورنگزیب نے کہا ووٹ چور وزرازم کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنیں گے عدلیہ پر حملہ قابل قبول نہیں ایرانہ سناؤلہ بولے نالائکی کی وجہ سے نوشت کا بیڑا غر کر دیا گیا حکمران نے پاکستان کو آئیم ایف کے پاس گر بھی رکھ دیا پیراغون سکنڈل کیس خوجہ مرادران کے جوڈیشل ریمان میں چودہ روز کی توسیر سلوان رفیق عدالت میں پیش ساد رفیق کو قبی اسمدی اجلاس میں شرکت کے باعث پیش نہ کیا جا سکا اُدھر احتساب عدالت میں الڈی اے سٹی میں اروو روپے کی کرپشن کے کیس کی سوا عدالت میں حچیما کے جوڈیشل ریمان میں پندرہ روز کی توسیر کرتے آمدن سے زائد اساسوں کا کیس سپیکر سراج جرانی کی جوڈیشل ریمان میں سترہ جون تک توسیر تفتیشی افسر نے سراج جرانی کی خلاف ریفرنس عدالت میں پیش کر دیا ریفرنس میں بیس ملجم نامزد آغا سراج جرانی کی اہلیا بیٹا چار بیٹیاں ایک بھائی اور ملازم شابل ایک ارب ساٹھ کرو روپے کی کرپشن کا الزام میڈیا سے گفتگو میں آخر سراج جرانی نے کہا حکومت جیانوں کو جانتی نہیں یہ پچاس لوگوں کو نہیں سبھال سکتے موروسی سیاست کے علم برداروں کو تکلیف ہے عمران خان نے پاکستانیوں کو دو خاندانوں کے آمیرانہ راکھ سے غزات کیو کر آیا فرداثہ شکاوان کہتی ہے ماضی کے حکمرانوں کا قام پر لادہ ہوا بوجھ اتار رہے ہیں مشکل فیصلوں کے نتیجے میں بہشت بہتری کی جانب بڑھ رہی جائے روا مالی سال تجارتی خزارہ آٹھ فیصد کم تو ترسیلات زر میں نو فیصد اضافہ ہوا روپیہ مضبوط ہونے لگا انٹر بینک میں ڈالر ایک روپیہ اٹھارہ پیسے سستہ انٹر بینک میں ڈالر ایک سا انچاس روپیہ سے بھی نیچے آ گیا اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قیمت میں پچیس پیسے کی کمی اوپن مارکیٹ میں ڈالر ایک سا انچاس روپیہ پہشتر پیسے کا ہو گیا پاکستان سٹراک ایکسچینج میں مصبت و جہان وزیراعظم عمران خان دوروزہ سرکاری دورے پر سعودی عرب ربانہ وزیراعظم آج شام مدینہ بنفرہ پہنچیں گے مسجد نبوی میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیں گے عمران خان وفد بھی ہمرا عمرے کی ادائی کی بھی کریں گے وزیراعظم کل اوائیسی کے چوتویں سربراہ اجلاس میں شریک ہوں گے مقبوسہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف وردیاں جاری وزیر خارجوہ شام مدفرشی کا اسلامی تاؤن تنظیم جمعو کشمیر رابطہ گروپ اجلاس سے خطاب کہا دو ہزار اٹھارہ بھارتی ریاستی دہشتگردی کے لحاظ سے بدترین ثابت ہوا پاکستان فلسطین کی صورتحال پر خاموش نہیں رہے گا شام مدفرشی کی جدہ میں اوائیسی سیکنڈری جنرل سے ملاقات فتح کی صورتحال مسلم اما کو در تیش چیلنجز سمیت اہم امور پر تبادلائے خیال بچوں کی توڑ ڈبل ایدی ہو گئی سبائی وزیر سکول ایڈوکیشن مراد راست کے پنجاب میں موسم گرمہ کی تاتیلات کا اعلان کر دیا یکم جون سے چادہ آگز تک سکول بند رہیں گے نوٹفکیشن جاری سبائی وزیر نے ٹویٹر پر چھوٹیوں سے آگاہ کیا اید الفطر کی آمد آمد ماکیٹس بازاروں میں بلا کرش مرد خواتین بچے سبیت خریداری میں مصروف سب سے الگ دہنے کا بھی جنون چلوار کمیس کے ساتھ کھیڑی پشاوری چپل یا پھر خصہ مرد اسرات کی جوائز بن گیا دکانداروں کی بھی چاندی ہو گئی مو مانگے دام وصول کرنے لگے گرمی کی شدید لہر برقرار سورج کا پارہ ہائے لاہور میں درجہ حیرانت 40 سنٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہیٹ ویب ہفتے کی اختتام تک جاری رہنے کی پیش گوئی چوبیس گھنٹوں کے دوران ہیٹ سروک کے شکار پچاندوے افراد ملتان کے مختلف ازبطال امیدہ ملتان میں خانے وال ووٹ پر میپکو کے بڑے ویر ہاؤس میں آگ بھڑک اٹھی فائر بگیٹ کاملا آگ پر کابو پانی کی کوششوں میں مصروف لاکھوں روپے کا سامان جل کر رہا من مانی کرنے والے نیچی سکول کے خلاف سندھ حکومت انیکشن عدالتی فیصلے کے مطابق فیصوں پر عمل درامندہ کرنے والوں کی خلاف سخت کارروائی کا اعلان وزیر تعلیم سردار شاہ کہتے ہیں جلد نیچی سکولوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کریں گے پہلے سکولوں کو دو نوٹیس بھیجیں گے پھر ریجیشنشن موطل کرتی جائے گی ایران نے بھی امریکہ کو آنکھیں دکھا دی ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں امریکہ سے ایڈویں اور مزائل پروگرام پر کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے مذاکرات سے فائدہ نہیں نقصان ہوا انقلاب کی بنیاد ایک دار فوجی صلاحیتوں پر کوئی بات شیط نہیں کریں گے اور سائنس فکشن فیلم سیریز سٹار بارس کے دیوالوں کے لیے خوشخبری ڈیزنی لیرن میں سٹار بارس کے تھیم پارک اختیتا گلکسی ایج نامی تھیم پارک چودہ اکڑ پر تابیر کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائکی ٹو نیوز اور میں ہوں یاسر رشید میرا نام دانش حسین آپ کے ساتھ اس بلٹن میں میں ہوں مدیہا مسعود ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں آئیے آغاز پر بات کرتے ہیں شمالی وزیرستان میں پاک فوج کی خرکمر چیک پوسٹ پر حملے کے ماسٹر مائنڈ محسن داوڑ کو شمالی وزیرستان سے گرفتار کر لیا گیا ہے محسن داوڑ پاک فوج کی چوکی پر حملے کے بعد سے روپوش تھا خرکبار چیک پوسٹ پر حملے میں پاک فوج کا ایک جوان شہید ہوا تھا محسن داوڑ کو بنو کی خصوصی عدالت میں پیش کیا جائے گا شمالی وزرستان کے علاقے بویاں میں پاک فوج کی خیر کمر چوکی پر حملے کے ماسٹر مائن محسن داور کو گرفتار کرنے کی اطلاع تھا محسن داور حملے کے بعد سے مقامی آبادی میں روح پوشت تھا اور انہیں قانون کے مطابق بنو کی خصوصی عدالت میں پیش کیا جائے گا